بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیلکم ٹو مبائی چینل میں حمود احمد ایزی این ٹیسٹی فوڈ تو آج ہم آپ کے لئے لارے ریسپ کی چکن کے پوٹے بنانے جا رہے ہیں جو بہت زیادہ ذائقہ دار ہوں گے یہ ہم اس کو کیا کیا ساف کر کے پوٹو کو بائل کریں گے پہلے اس کو بائل کر لیں گے اچھی طرح سے اور اس میں جب ہم یہ مسائلہ استعمال کریں گے یہ لال میرچ ہے میتھی ہے دائی ہے نمک ہے حلدی ہے دھنیا اور گرام مسالہ نمک میتھی سوکی میتھی دہی گرام مسالہ ٹیمارٹر پیاز ادرک لہسن کا پیسٹ اور میتھی دانا اور یہ پوٹے جو بائل کر کے اس کو پانی اس کا فیک دیا تھا اور وہ نکال لیا تھا تو ہم اس میں یہ مسائلہ استعمال کریں گے پتیلی میں آئل ڈالیں گے تھوڑا سا اور اس میں پیاز ڈال کے پیاز کو لال کریں گے اور پیاز کو ہم آپ پیاز اس میں سے نکال لیں گے لال کی پیاز کو الگ کر لیں گے اور یہ مسائلہ جو تھے نا اس کو ہم سارے مسائلہ پانی میں ایک ساتھ مکس کریں گے پانی میں ڈال کے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے پتی میں اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پھر ایک اچھی طرح سے مکس کریں گے اور باقی مسائلہ بھی اور ٹوپاٹر وغیرہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور گرینڈلر میں پیاز جو ہم نے لال کی تھی پیاز اور دہی ڈالیں گے یہ ہم نے پتلی میں حسد زائر کا نمک بھی ایٹ کر دیا اور گرینڈلر میں پیاز جوہاں اور گرینڈلر میں اس کو گرینڈ کریں گے دہی اور پیاز کو لال کی پیاز کو یہ دیکھیں مسالہ بھون گیا مسالہ بھون گیا اس میں ہم نے پوٹے اٹ کر دیے پوٹے یا سنگدانہ جو بھی آپ کہنا چاہے سے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے کور کر دیں گے تفاہ پھر کہ یہ اچھی طرح سے گل جائے یہ گل گیا اس کو بھونیں گے یہ مہندہ شروع کر دیسکو یہ مہندہ شروع کر دیسکو یہ دیکھیں یہ اس میں آپ میتھی ڈالیں گے خوشک میتھی جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے میتھی بھی بڑی اچھی ہوتی ہو زاکدار بھی ہوتی ہے یہ میتھی ایڈ کر دی اور اس کو ڈال کے پھر ایک دفعہ پھر چنٹے سے مکس کریں گے اچھے طرح سے تھوڑا سا آپ اچھے یہ چھے یہ چھے 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 آئل اور اوپر سے ڈال دیا اور ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لئے اور کورٹ کر دیں گے یہ ہمارے کوٹے تیار ہیں چکن کوٹے جو بہت ذائق دار ہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں آئندہ بھی آپ کے لئے ایسی ریسیپی لے کے آتے رہیں گے چھے چھے جو ایزی اور ٹیسٹی ہوں آسانی سے بن سکیں اللہ حافظ بہت